موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمسٹری اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیسک چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے جو کہ بیسک ترین کنسپٹس ہیں کسی بھی سائنس کو سمجھنے کے لیے اور سپیشلی کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے کیمسٹری is سائنس آف میٹر 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 is something that has some mass and that has some وولیم اب یہ ایک ایفی دیفنیشن ہے میٹر اور وولیم جس کے پاس ہوگا وہ چیز میٹر کہلائے گی اگر ہم اپنے اردگر دیکھیں ہر چیز جو ہے آپ کو اس ڈیفنیشن کے اوپر پورا اترتی ہوئی ملے گی for example آپ یہ ویڈیو اپنے پی سی پر دیکھ رہے ہیں that is matter اس کا کچھ ماہس ہے that has taken some volume اس نے کوئی جگہ لیے ہوئی ہے آپ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا اپنا بھی کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے اور ہم نے بھی کوئی نہ کوئی جگہ گھیری ہوئی ہوتی ہے تو ہم بھی کیا ہیں matter ہیں آپ کے روم میں ائر موجود ہے دو آپ کو ائر نظر نہیں آرہی لیکن اس ائر کا کوئی نہ کوئی میس ہے اور وہ آپ کے کمرے میں بھری ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی volume ہے air is matter آپ کا روم ہے روم کی walls روم کے اندر everything جو بھی آپ کے ادگرد ہے matter ہے تو اس ڈیفنیشن کے مطابق اگر ہم اس کو conclude کریں تو everything ہر چیز جو ہمارے ادگرد موجود ہے وہ matter کا حصہ ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور بھی ہم states کی بات کر لیتے ہیں matter exists in three states that is solid liquid and gas ہمارے ادگرد کسی بھی شکل میں کوئی بھی چیز موجود ہو وہ اس ڈیفنیشن کے تحت matter ہوگی اب جب بھی ہم matter کو study کریں گے chemistry involve ہو جائے گی تو اس سے ثابت ہوا کہ chemistry کس قدر important ہے ہماری life میں کہ ہر چیز matter ہے اور جب آپ matter کو study کریں گے تو وہ relate کرے گی کسی نہ کسی طریقے سے chemistry سے اب students کہتے ہیں کہ chemistry is boring اور مطلب اس میں اس کی applications وغیرہ تو chemistry سے زیادہ physical applications آپ کو ڈیلی life میں کہیں نہیں ملیں گے for example ہمارا ایک سانس اندر جاتا ہے اور اگر وہ باہر نہ آئے تو سارا نظام ہستی ختم ہو جاتا ہے اب breathing میں کیا ہوتا ہے آپ سانس اندر لے رہے ہیں matter آپ کا air کی شکل میں اندر جا رہا ہے اور آپ کی food کے ساتھ react کر کے آپ کو energy دیتا ہے اور آپ کو living thing بناتا ہے یہ سب سے basic چیز ہے اگر یہ نہ ہو تو ہمیں living things بھی نہ کہلائیں we will be dead تو chemistry ثابت ہوا chemistry is life میٹرکوان سٹیڈی گئے رہے ہیں اسی طرح ہمارے اردگرد آپ سے پانی گر جائے اور وہ کچھ دیر بعد خوش ہو جاتا ہے جب ہم کپڑے دو کے باہر سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے بعد اس میں پانی یا گی ویٹنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے chemistry is involved اس کے اندر chemistry اور کہاں پہ involved ہوتی ہے chemistry is involved in everyday everything we do somehow somewhere chemistry is involved اب chemistry میں ہم جی چیزوں کو mainly study کرتے ہیں matter کے حوالے سے that is composition of matter and the next thing is properties of matter for example اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں for example ہم اپنی باڈی ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہماری باڈی matter yes it is a matter اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کسے مل کے بنی ہوئی ہے تو جب ہم اس کی composition study کریں گے کہ ہماری باڈی میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو وہ chemistry کہلائے گی اور second چیز کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری باڈی میں water ہے human body has water around 70% 70% جو water ہے تو پھر ہم water کو study کریں کہ water کی properties کیا ہیں یہ کیسے behave کرتا ہے کن 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 پوائنٹ of view تا study کریں گے تو یہ chemistry کہلائے گی تو main there are two things composition of matter and properties of matter تو جب بھی یہ دونوں چیزیں involve ہوں گی necessarily ہم chemistry اس کو کہیں گے اب جب ہم نے composition کی بات کی ہے تو سب سے پہلی چیز point of view سے آتی ہے that is element ایک element کیا ہوتا ہے element is a pure chemical substance اب اس سے کیا مراد ہے ہمارے اردگر جو ہیں different شکلوں میں مجود ہے for example ہماری جولیری ہوتی ہے that is made up of gold ہمارے ہاں جنگلے ہوتے ہیں کھڑکیاں دروازے they are made up of iron ہماری ہاں وائرنگ ہوتی ہے different electrical equipments کی کوپر اب اپنا کمپیوٹر یوز کرے ہیں اس کے اندر پروسیسر ہوتا ہے that is made up of silicon all these are elements elements are the pure chemical substances جو کہ ایک ہی طرح کے particles سے مل کے بنے ہوں گے پیور کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ان کو divide کریں تو جو basic particle ان کا موجود ہوگا وہ ایک ہی طرح کا ہوگا تو this is what is what we have elements اب there are 92 elements which are naturally occurring natural قدرتی طور پہ پا جاتے ہیں ہم انہیں extract کرتے ہیں different جگوں سے زمین سے iron ہے gold ہے copper ہے they are extracted from ours زمین سے ان کو ہم separate کرتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں 92 is the number of naturally occurring elements اب ہم نے بات کی element کی element element is made up of what اب ہم نے یہ دیکھنا ہے element کس سے مل کے بنا ہوتا ہے element کی composition کی ہوتی ہے آپ کوئی بھی element لیں suppose آپ کے پاس ایک iron کا nail ہے یا کوئی بھی چیز ہے you keep dividing it آپ اسے توڑتے جائیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ اس smallest particle پہ پہ جائیں گے جو کہ اس ریفرنٹ کمبینیشن بنا کے وہ آپ کا element بنا رہے ہوں گے فور اگزامپل ہم اس تصویت کی طرف دیکھتے ہیں یہ لیڈ بنسل ہے جس کے باہر وڈ اور اندر جس سکھا ہے وہ کاربن کے گریفائٹ کا بنا ہوتا ہے یہ کاربن کی ایک فارم ہے گریفائٹ اب یہ سکھے کو آپ ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی چھوٹے پارٹیکل ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کمبینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیجڈ ہیں اور ان نے ہی مل کے یہ پورا بڑا سٹکچر سکھے کا گریفائٹ کا بنایا ہوا ہے ان پارٹیکل کو اگر آپ الیدہ کریں تو وہ پارٹیکل آپ اس میں ایڈنٹیکل ہوں گے ایک جیسے ہوں گے اور سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوگا اس کے فردر آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکیں گے ایٹم اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جتنے بھی ایلیمیٹ نائنٹی ٹو کی ہم نے بات کی نیچرل ایک رنگ ہے وہ سب کے سب کے سب ایٹم سے مل کے بنے ہیں تو یہ تو تھا ایٹم اب ہم بات کرتے ہیں ایٹم کی آپ کے پاس ایلیمنٹ ہیں اور ہر ایلیمنٹ کی ایلیمنٹ پروپرٹی ہے سب پوز ہائیڈروجن 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 ایٹم ایلیمنٹ تو یہ کیا ہے گیفوں میں ایجسٹ کرتی ہے اس کی ڈیفرنٹ کچھ پروپرٹی ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کاربن کے بھی ہم نے بات کی گریف کی اس کی بھی کچھ پروپرٹی ہوں گی گریف آفت ہوتی ہے کاربن میں ڈائیمنٹ استعمال ہوتا تو اب کیا چیز ہے کہ کوئی چیز گیف ہے کوئی چیز سوفٹ ہے کوئی چیز ہارڈ ہے کوئی جون سا ہے فر ایجمپل ہم لے لیتے ہیں مرکری مرکری ایز ایلیمنٹ دیٹ ایجسٹ ان لیکوڈ سٹیٹ لیکوڈ کی شکل میں ایجسٹ کرتا ہے تو چیز ہے جو ان ساری پروپرٹیز کو ڈیفائن کر رہی ہے ڈیفرن ایلیمنٹ کے تو سب ایلیمنٹ میں جو چیز کومن ہے ایٹ ایٹم اب ہر ایلیمنٹ کا ایٹم ایک دوسرے ایٹم سے ڈیفرن ہوگا اور اس کی ڈیفرن ہونے ہی کی وجہ سے ڈیفرن فیکٹر ایٹم ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ایلیمنٹ کی پروپرٹیز کو ڈیفائن کرتی ہے اور پروپرٹیز ایمپارٹ بھی وہی چیز کرتی ہے اس کو پروپرٹیز دیتی بھی ایٹم ہی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی جو پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ ایٹم ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اردگید میڈر ہے وہ کس شکل میں ایگزیسٹ کرتا ہے یا تو وہ ہوگا ایلیمنٹ ان ایٹس پیور فارم فور ایزمپل آئیرن ہے ہم آئیرن زمین سے نکال لیتے ہیں وہ سارا کا سارا ایک ہی ہوتا ہے دوسری جو چیز آجاتی ہے وہ ایک نیا کونسپٹ ہے دیت کمپاؤن کمپاؤن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 اور مور دن 2 ایلیمنٹ آر کمائن اور جب یہ کمائن ہو جاتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے آپ کے پاس جس کو ہم کمپاؤن کہتے ہیں اور اس کی پروپرٹیز ڈیفرن ہوں گی that has ڈیفرن پروپرٹیز for example ہمارے گھروں میں نمک استعمال ہوتا ہے صور ڈیم کلوریڈ اب صور ڈیم کیا ہے صور ڈیم ایلیمنٹ کلورین is ایلیمنٹ ایلیمنٹ یہ دونوں جب آپ اس میں کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیبل سال بن جاتا ہے that is صور ڈیم کلوریڈ اب صور ڈیم کلوریڈ is a صور it is a solid crystalline material ہے اس کی جون سی ساری پروپرٹیز ہیں وہ نہ اس سے پوری طرح میچ کریں گی نہ اس سے پوری طرح میچ کریں گی that کمپاؤن will have its own separate and distinct properties تو ہمارے اردگرد جتنا بھی میٹر ہے وہ یا تو پیور ایلیمنٹ کی شکل میں موجود ہوگا یا وہ کمپاؤن کی شکل میں موجود ہوگا تو یہ دو بیسک کونسپٹ ہیں کہ میٹر میٹر will be کمپوز آف نائنٹی ٹو ایلیمنٹ یا تو یہ نائنٹی ٹو کے نائنٹی ٹو ایلیمنٹ ایز ایز پیور فارم میں موجود ہوں گے یا پھر یہ نائنٹی ٹو ایلیمنٹ ڈیفرنٹ ریشوز میں اور ڈیفرنٹ ایلیمنٹ جنتے ہیں آپس میں مل کے بے شمار کمپاؤن انگینت کمپاؤن ہمارے ادھ جو مجود ہیں وہ یہ بنا دیتے ہیں اس میں جو چینجنگ ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ریشو میں وہ مل سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کمپاؤن ایلیمنٹ آپس میں مل سکتے ہیں وارٹر کی ہم بات کرتے ہیں وارٹر کے اندر کیا ہے ہائیڈروجن گیس اینڈ اوکسیجن گیس یہ دو گیس آپ اس میں ریٹ کرتی ہیں اور ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے وارٹر اور وہ لیکوڈ ہوتا ہے اور اس کی ساری کی ساری پروپرٹی ان دونوں گیس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ کمپاؤن میں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں اور یہ ہماری لائف میں بھی کفی امپورٹنٹ ہے ہم ہماری جو فوڈ ہے جو انرجی آتی ہے وہ اس ہی ایک کمپاؤنڈ سے آتی تو یہ تھا جی elements compounds matters and atoms یہ وہ بیسک چیرے ہیں جو کہ ہمیں کمیسٹری کو افیشلی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے مائنز میں کسٹل کلیر ہونی چاہیے اب ہم اگلے لیکچر میں ان چیزوں کو مزید دیکھیں گے کہ مولیکیول کیا ہوتا ہے اور فردر ایٹم کی پروپرٹی تو کس طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ہم نیکس ٹیکچر میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے آج تک کے لیے یہ بیسک کونسیپٹس جو ہم نے سٹڈی کی ہیں